آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے عمران خان کے بہت سارے موقف سامنے آ رہے ہیں آخر وہ اس تائیناتی میں کیوں پھست چکے ہیں؟ عزواللہ مشیطہ الرجیم بسم اللہ الرحمن بہت سارے موقف سامنے نہیں ہیں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے جو ایک بیانیاں بیلٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہمارا جو obsession ہے وہ کہیں تحریک انصاف کا وہ چیف ادامی سٹاف ہے آپ کو یاد ہو جب اسائید میں یہ پریس کانفرنس ہی تو خان صاحب نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ میں نے جب چیف او دا آمی سٹاف سے ملاقات کی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ایکسٹینشن کر دیتے ہیں تو مجھے آپ کی ایکسٹینشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ چیز ہے لیکن فری این فیر الیکشن میرا ایک پروپر جو ہے نا وہ میری ڈیمانڈ ہے پڑی یہی بات آج شہباشی نے کہی ہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے پیغام بچایا جس کا ابھی تک انہوں نے نام نہیں لیا کہ وہ کون کس نے پیغام بچایا کہ اس نے کہا کہ جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اب درہا تھوڑا پوائنٹ کو سمجھنے ہی کوشی کریں ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ لیکلی تو شاید یہ اس گورنمنٹ کا منڈٹ ہو سکتا ہے ایتھیکلی اخلاقی طور پر اس گورنمنٹ کے پاس یہ منڈٹ نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ جس طریقے سے اس وقت پاکستان پر بٹھائی گئی ہے اور جس کے اگلے دو چار چھے مہینے تک کہ بھی کوئی ایسا روڈ سائٹ نظر نہیں آتا آپ اس کو یہ اختیار کیسے دے سکتے ہیں کہ اگلے تین سال کے لیے اس ملک کا سپس اللہ جل متحق کریں ہیونگ سیٹ دین ہم نے پھر بھائی کہا کہ اگر اس وقت ہماری ڈیمانڈ صرف ایک اور وہ ہے فری این فیر الیکشن آج آپ نے جو ڈیمانڈ رکھی اگر آپ نے کل فواد چوہدی صاحب کا بیان سنا ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ مارچ میں الیکشن کرا دیں اپریل میں الیکشن اب مارچ میں الیکشن تو چار مہینے بعد ہے تو نویمبر میں اس وقت جو نومینیشن ہے وہ تو ہو جانی ہے سینیٹر صاحب تائناتی کے حوالے سے اگر وزیر آدم آپ نے اچھی بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی اور آئینی طور پر وزیر آدم کا اختیار ہے وزیر آدم جب بائیس گریڈ کے افسروں کے یا اور ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ابھی لگا رہے ہیں ادھر کبھی ایسی بات نہیں آئی کہ آپ بائیس گریڈ کے افسروں کو کیوں لگا رہے ہیں یہ کیا ایسی خاص بات ہے کہ بار بار ایک موقف نہیں ہے خان صاحب کہتے تھے میرٹ پہ لگنا چاہیے خان صاحب کہتے تھے کہ توسیل لینے جب تک نئی حکومت نہیں آتی اب اور ان کشافات آگئے سامنے اچھا اب تھوڑا پھر سمجھنے کی کوشش کی گئے اس بات کو بار بار یہ نیرٹیو بیلڈ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہماری یہ خواہش ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا اخلاقی طور پر اس گرمنٹ کے پاس یہ منڈٹ حاصل نہیں ہے صرف پوائنٹ اتنا سمپل ہے ہماری ڈیمانڈ پھر گھوم پھر کے الیکشن کی طرف جاتی ہے اگر مثال کے طور پر میں آپ کی بات مان لوں کہ جی بہت بڑا ایشیو ہمارے لئے نومنیشن کا تو ہم مارچ اپریل میں الیکشن کیوں کروانے جائے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نمائن یہ جو اس کا تائناتی ہے اس کے اوپر ایک فری این فیر ایک کانسپ ضرور ہونا چاہیے کیا یہ گرمنٹ کر سکتی ہے اس گرمنٹ کو پانچ مہینے پہلے زبدستی یہاں پر بٹھا دیا گیا کہ نہ ان کے پاس اب یہ شخص بیٹھا ایسو غزیر اعظم اس کے پاس ٹوٹل نمبر چھہتر ہے قومی سبلی میں کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ پاکستان کی عوام نے جو نمائنگی کا ووٹ دیا ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے کہ اس وقت وہ ملکہ حکمران ہو کے اگلے تین سال کے لیے ایک سپس ہلار بنائیں نہیں چلے چلے آپ کا آپ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ حکومت اگر حکومت ہے آئین کے تحت بنی ہے آئین کے تحت وہ کام کر رہی ہے